سرڈی سرڈی ہاں تک پہنچ سکتے ہیں آج ہاتھ دیکھ رہے ہیں کم سے کم لگ بھگ مجھے مجھے لگتا ہے 10 سے 12 فٹ چوڑی سڑک ٹائپ کی سیڑھی بنائی گئی ہے جو سرکچہ درشنی سے بہت اومدہ ہے 6 صبح کے 7 سے 8 بج رہے ہیں اور اب ہم اوپر کی طرف آ گئے ہیں اور وہاں پہ شاید ہم لوگوں کو ایک ویکتی بھی دیکھ رہے ہیں مندر میں جانیں گے ان سے کہ ان کا کیا کہنا ہے اور یہ میرے ڈاکٹر اوپرندر جی ہیں جو صحیح یوگی ہیں اور کیمرہ بھی کر رہے ہیں یہ ہی ہمارے لیے اور یہاں سے درش دیکھئے آپ کس طرح کا منظر ہے ہم اوپر میں آ گئے ہیں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی دھوند ہے اس لئے آپ کو ساف ساف کچھ نہیں دکھے گا سورج کی پہلی کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں پہاڑی پہ اور پہلے جانیں گے مندر میں جو ایک سجن دکھ رہے ہیں ان سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے اس مندر کے بارے میں تو آئیے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو چوبوترہ ساتھ دیکھ رہا ہے آپ کو اس کی پہلے درشن کروں اور یہ مندر کے مکھ دوار پہ تھوڑی دور پہ یعنی 10 سے 12 فٹ پہ ہے اور اس کو یہ دیکھیں یہ ہونکنڈ ہے اور ہونکنڈ بنایا گیا ہے اور یہاں پہ ایک سجن ہے ہمارے ساتھ ان سے میں بات کروں گا بابا آپ تھوڑا سا سال ہٹائیں گے تاکہ آپ کی چھوی بھی لوگوں کو دیکھیں کہ آپ یہاں پہ ہیں بابا ہم لوگ نیچے سے اوپر تو آ گئے ہیں اور آپ یہاں پہ کس دستے کھڑے میں ہیں آپ تو میرے لئے انہوں ہیں مہاتما ہے ہم یہاں یہ بابا بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں کے مہاتما ہیں تو اس مندر کے بارے میں کچھ بتائیں آپ مہا کالی سورے مندر ہے اور یہ کب نرمان ہوا اس کے بارے میں نرمان تو چورانبے میں ہوا ہے نرمان چورانبے میں ہوا ہے اور یہ سیڑھیاں وغیرہ کب بنی ہیں سیڑھیاں پانچ سال ہو گیا پانچ سال لگ بھگ ہو گیا ہے بنے ہو گیا تو یہاں پہ جو درشک ہیں روز آتے ہیں کچھ درشن کرنے کے لیے جو بھکت ہیں وہ بھی آتے ہیں آتے ہیں دوستو ہم آپ کو ایک درش اور دکھانا چاہتے ہیں وہ گاؤں جو بسا ہوا ہے بہت دور پہ ہے اور وہ سائد حسین آباد کا ہی گاؤں آئے گا مجھے لگتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جیسی بھی مسین ہے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن درشک کو دیکھیں ابھی بہت ساف تو نہیں دکھے گا لیکن جو بھی دکھے گا وہ بہتر اور خوبصورت دکھے گا یہ جسٹ پچھن سائیڈ میں ایک مکان بنا ہوا ہے یہ بھگت جی کا مکان ہے آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں بھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کھانے کے لیے اس کو چارہ بھی دیا گیا ہے اور یہ درشک آپ دیکھ لیں ادھر شاید کھیلے کا پیڑ بھی ہے میں چاہوں گا کہ یہ بھی دکھائے جائے دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اپنا ویوستہ کیا ہوا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے اور یہاں پہ پانی کا نل بھی ہے پانی کی بھی سبدہ یہی نہیں پھل کے روپ میں اور پھول کے روپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی پیڑ ہیں آم بابول اور بیل وغیرہ بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا درخت ہے ابھی اور نیم کا پیڑ بھی ہے جو داتون وغیرہ کے لیے سیون کرنے کے لیے شاید انہوں نے لگا رکھا ہوگا راستہ دیکھئے کتنا ادھر سنکرن ہے اور بہت سنبھل کر کے آپ کو آنا ہوگا ادھر اور نیچے میں دیکھئے یہ کتنی ڈھال ہے پہاڑی کے نیچے کے حصے کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے کتنا نیچے ہے زوم کر کے میں دکھایا آپ کو لیکن اس کے بعد چلیے ہم ابھی چلتے ہیں گفہ کی طرف چلیے اور یہ سارے منظر میں آپ کو دکھاتا چل رہا ہوں یہ پہاڑ ہے اور یہ دیکھئے پورا پہاڑ ہے پہلے میں سوچوں گا کہ تھوڑا سا اس کا بھی آپ کو نظارہ کر دوں یہ پتھر کیسا ہے یہ دیکھئے یہ پتھر پیچھے جو لاتھی لے کر کے آ رہے ہیں سال اڑھے میں یہ بھگت جی ہیں اور میرے ساتھ ہی سہیوگی جو ہیں اپندر جی بھی ہیں ساتھ میں اور ہم لوگ گفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کچھ ریڈ کلر کا نشان لگا ہوا ہے میں اس کو دیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں بابا اس کے بارے میں میں جانوں گا کہ اس میں کیا کہنا ہے بھگت جی کا میں کچھ بتانے کی کوشش کریں گے آپ اسکول بن رہا ہے اسی لیے سمجھے کہ داگی لگایا ہوا ہے مندر کے اس طرف آپ کی مندر کا ایریا ہو گیا اور اس طرف پچھن بھاگ والا جو ہو گیا تین اکڑ دیا ہے مندر کا تین اکڑ مندر کے لیے ستائیس اکڑ اپنے لیے ستائیس اکڑ نوودے ویدھیالے کے لیے ستائیس اکڑ physical تو یہاں گیا ہے اب آنے والے دینوں میں یہ مندر تو بچ پائے گی لیکن جو وقف کیا گیا ہے کتنا اکڑ دمی ستائیس اکڑ آپ کو دیا ہے ستائیس اکڑ جو زمین ہے جو بھو بھو بھاگ ہے 27 اکڑ میں لگ بھگ یہ پہاڑ بھی ہے اور کچھ کھالی انس بھی ہے تو وہ سارا نوودے بننے کے لیے وقت کر دیا گیا ہے بھاگت جی ہم لوگ کو راستہ دکھا رہے ہیں یہ پتلا سا راستہ ہے لیکن سیف راستہ ہے آرام سے آپ جا سکتے ہیں اور یہ بھو بھاگ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اب آنے والے دور میں شاید نہیں رہ پائے گا اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ نرمان ہوگا نوودے ودیالے کا یہ پتھر یہ پہاڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو بھی دکھائیں یہاں پہ اونچا پہاڑ ہے اور تھوڑا سا اور آگے آ جائیں آپ میں چاہوں گا تاکہ نیچے کا بھی بھاگ دیکھ سکے یہاں سے کس طرح کا سورج یہ راستہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ راستہ ہے اور بھاگت جی ہم لوگ میرا آج صحیح کر رہے ہیں اس گفہ تک جانے کے لیے پہنچ چلے ہیں آس پاس میں ہم لوگ اس گفہ کے اس میں اور وہی گفہ میں جائیں گے ہم جو آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے وہی پہ ہم لوگ جانے والے ہیں یہ پہاڑ ہے جو آپ میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کافی ایسے تو نہیں چڑ سکتے ہیں ایک راستہ ہے اس کی طرف سے ہم لوگ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے بھاگت جی جو ہیں راستے کو ساف کر رہے ہیں بچارے اس گفہ تک لے جانے کے لیے ان کا بہت بہت دھنیواد جی ویسے ہٹے کٹے ہیں لیکن انہوں نے لاتھی اس لیے لے لی ہے کہ یہ پہاڑی کا علاقہ ہے ہو سکتا ہے کوئی خطرناک ساپ وغیرہ بھی ہو تو اس لیے سرکچہ درستی سے انہوں نے اس چیز کو رکھ لیا ہے یہ دیکھئے اب ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور اس گفہ کو ہم نیچے سے دیکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کتنا ویسال گفہ ہے اس کے اندر چھوٹی گفہ ہے لیکن پہاڑ دیکھ لیں آپ کتنا بڑا کتنی بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے اوپر سے جیسے کسی نے رکھ دیا ہو یہ پرکرتی کا ایک سندر نظارہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جس کا آپ درشن کر سکتے ہیں یہ ایریا ہے جب ہم لوگ پہاڑ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور گفہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور دکھانے کی کوشش کریں گے ہمارے پیمرامین بھی آپ کو دیکھیں ابھی اور بھو بھاگ ہے جو کھالی ہے اور جو ہمارے کیمرامین آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بھی بہت سندر پتھر دیکھ رہا ہے بہت چمکیلا پتھر ہے اور بہت سندر پتھر ہے شیر کی کھال کی طرح آپ کو یہ درشن دکھ رہا ہوگا چیوڑ رہے ہیں یہ بھگت جی ہے ہمارے آگے آگے دیکھیں یہ درشن میں چاہوں گا کہ لوگوں کو دکھائیے تاکہ یہ پہاڑی ہے ابھی ہم اوپر نہیں گئے ہیں اوپر کی طرف کوشش کر رہے جانے کی لیکن بہت کٹھن راستہ ہے میں چاہوں گا کہ سرکشہ درشتی سے یہاں پر لوگ یا بچے یا کوئی اور نہ آئیں کیونکہ کافی سنکرن راستہ ہے اور کافی کٹھنائی بھرا ہے بھاگا جی ہماری مدد کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے یہ کافی یہ سنکرن راستہ ہے کٹ دیکھیں اب اس طرف سے یہ آسان ہے یہاں تک تو ہم آگے ہیں لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم وہاں تک چڑھیں سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے جو بھگت جی ہیں وہاں تک جا رہے ہیں اور بھگت جی دکھائیں گے تھوڑا سب بھگت جی آپ سودھانی پروک جائیں گے پلیز میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کی اکچھا ہے اس لیے یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں آپ کتنا سندر پتھر ہے جو آنے والے وقت میں اب آپ کو یہ نہیں دکھے گا شاید گھروں میں پہنچ جائے یا کہیں روڈ کے کنارے آپ کے تلووں کے نیچے کیونکہ بننے والا ہے نبودہ ویددالہ ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال روڈ یا پھر بھرائی میں لے لیا جائے اور یہ دیکھیں ہمارے بھگت جی وہاں تک پہنچ گئے ہیں اس طرف سے گھم کے گئے ہیں میری حمد نہیں ہوئی وہاں تک پہنچوں اور ہمارے بھگت جی گئے ہیں وہاں پہ گفہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں میں اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں انہوں نے اپنی اکچھا نسار گئے ہیں اور وہاں پہ دکھانے میں ان کو چاہوں گا یہ اتنا بڑا یوگدان دیا انہوں نے اس لئے میں اس چیز کو انپل کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھگت جی ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سندر ہے نیچے گاؤں ہے اور بیچ میں اوپر پہاڑی بھگت جی ہمارے وہاں پہ اب اترنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان پلوں کو بھی دکھا رہا ہوں میری حمد نہیں ہوئی بھگت جی کی عادت ہے وہ ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ دیکھیں کتنی آسانی پوروکار ہیں اور میں چاہوں گا کہ بلکل سودھانی پوروکار ہیں آپ کسی طرح کی جلبازی نہیں کریں گے سبح کا وقت ہے اور دیکھیں بہت کٹھین راستہ ہے پہاڑ پروت روحی ہی چڑھ سکتے ہیں بھگت جی کی عادت ہے اس لیے انہوں نے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں آپ سرکچہ دریشتی سے نہ جائیں یہ دیکھئے یہ اب ہمارے پاس آ گئے ہیں یہاں تک اور یہ اترنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو چڑھ کر دکھا رہا ہوں یہ آسان سا ہے اس لیے میں چل رہا ہوں یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے زیادہ لیکن بچوں کے لیے خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ بچے یہاں تک نہ آئیں جو چھوٹے بچے ہیں 18 سال کے وہ بھی نہ آئیں سرکچہ دریشتی سے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ میری اپنی اکشا تھی اس لیے میں یہاں تک آیا لوگوں کو نہیں فورس کر رہا ہوں کہ یہاں تک لوگ آئیں سرکچہ دریشتی سے یہ بھی غلط ہی ہوگا میرا کہنا اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا سر تھوڑا تھا اس طرف بھی دکھائیں مجھے مت کفر کریں اور نیچے والے بھاگ کو بھی دکھانے کی کوشش کریں تھوڑا تھا کہ کس طرح کا کتنی اچھائی پہ ہم لوگا بھی سورج نکل رہا ہے روشنی تھوڑی تھوڑی پھائل رہی ہے اور گرمی بھی مل رہی ہم لوگوں کو ابھی تھنڈ اتنی نہیں لگ رہی ہے ابھی بھاگت جی ہم لوگ کو بتا رہے ہیں یہاں پہ بھاگ کا ماند بھی ہے جو دکھانے کی کوشش کریں گے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بھاگت جی کے ساتھ ہم لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں آپ دیکھنا ہے اس مان تک تو میں کامیرمند سے بولوں گا سوڑھانی پوروکا ہے اور چلیں دیکھیں اور دیکھیں یہ پہاڑ ہے کتنا یہ ہے نیچے دیکھیں نیچے کتنی گہرائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے چلیں آپ اور میں آپ کو دکھاتا ہوئے چل رہا ہوں بہت سبھل کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں حالانکہ اس راستہ کو اگر ڈینجر کہا جائے تو کم نہ ہوگا لیکن بھاگت جی کی آدت ہے وہ بڑی آسانی سے چل رہے ہیں لیکن ہم لوگ بہت سبھل سبھل کے جاؤں شیر کی ماند ابھی دکھانے جا رہے ہیں ہم آپ کو شیر کی ماند ان کا کہنا ہے کہ شیر کی ماند بھی ہے تو اس جگہ تک ہم لوگ جا رہے ہیں یہ نہیں اوپر نہیں چڑھنا ہے کیونکہ اوپر بہت مشکل ہے آنا جانا اور یہ سیر کی ماند میں آپ کو نیچے ہی سے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ دیکھئے یہ جو ایک خوصہ دیکھ رہا ہے زوم کر کے دیکھئے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ باگ کا ماند پروت روحی جی کے حساب سے جو بھگت جی ہیں ہمارے ان کا کیا کہنا ہے اس ماند کے بارے میں میں ان سے بھی آپ کو سنماؤں گا یہ پہلے سے باگ رہتا تھا اس میں باگ رہتا تھا اور ایک سنجیونی بوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایلیا تو یہاں پہ آپ بتائیں گے کون سی سنجیونی بوٹی ہے کچھ آپ کو پریچہ ہے بوٹی سے یہ دیکھیں یہاں پہ سنجیونی بوٹی یعنی آپ اچھا یہ چیز ہے یہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ توڑ رہا ہوں آپ کو اور کامرامین سے میں چاہوں گا کہ یہ دیکھئے یہ یہاں کی سنجیونی بوٹی مانی جاتی ہے اور اس کا جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اگر اس کو پانی میں آپ ڈالیں گے تو بلکل ہرا ہو جائے گا اور اس کو وہ چیز بھی میں آپ کو وہ پل بھی دکھاؤں گا پانی میں ڈال کر کے پھولنے کے بااد یہ کیسا لگتا ہے اس کو سنجیونی بوٹی کہا جاتا ہے سنجیونی بوٹی نکال رہے ہیں ہمارے بھاگت جی اور وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اور اس کو دکھاؤں گا میں آپ کو یہ پانی میں ڈالنے کے بااد کیسا ہوگا بس بھاگت جی اتنا ہی کافی ہے ان کا کہنا ہے بھاگت جی کا کہ یہ باواصیر میں فائدہ کرتا ہے تو میں جانوں گا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ بھاگت جی یہ سنجیونی بوٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنجیونی بوٹی ہے اور اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اپنی جانکاری انسار جو آپ استعمال کرتے ہیں کچھ دوا میں کام آتا ہے بھاواصیر میں بھی کام آتا ہے تو کتنا استعمال کرتے ہیں اس کا ڈوز آپ کو معلوم ہے چار ٹوسا یعنی بہت کم ماترہ میں لینا ہے وہ خیر سوت کا بھی سائے ہے اور جب تک آپ کو اپنے ایوید ڈاکٹر نہ بتائیں اس کو لینا بھی اوچت میں نہیں سمجھتا ہوں یہ اس طرح سے جو آپ دیکھ رہے ہیں چھتری سا بناوئی یہی سنجیونی بوٹی ہے جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ہمارے سہیوگی اپندر جی اور یہاں پہ مندر کے بھاگت جی بھی ہیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ہم لوگ آگے بھرتے چلے جا رہے ہیں پہاڑی سے نیچے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے یہ علاقہ دیکھیں کچھ ساف ہو رہا ہے تصویر کچھ ساف نظر آ رہی ہے آپ کو اس لئے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کتنا سندر نظارہ ہے یہ اوپر سے میں لے رہا ہوں آپ کو یہ اوپر کی تصویر جو دیکھ رہی ہے آپ کو اور نیچے کی تصویر دیکھیں آپ نیچے کے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اوپر سے بہت زیادہ اوپر سے میں لے رہا ہوں اس کو دیکھیں زوم کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ دیکھیں یہ مندر کے پاس کا علاقہ ہے اور یہ اوپر کا حصہ ہے جو کتنا چورہ سے وہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے وائٹ پتھر اور بلیک پتھر بھی اس طرف موجود ہے دونوں ملاجولہ بھاگ ہے اور دونوں ملاجولہ ایریا ہے میں وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ خوبصورت پتھر جو شاید آپ کو عام طور پر نہیں ملتا ہے اور میں اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ اوپر پہاڑی کے اوپر میں دریشت دکھا رہا ہوں جو آپ کو وہ یہ انس بھاگ ہے یہ اوپر کا بھاگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا اوپر کا بھاگ ہے جو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے کیمرو میں سے چاہوں گا اس طرف موو کریں جس طرف مکھ روڑ ہے پہاڑی کے آنے کے لیے وہ منظر دکھانے کی کوشش کریں وہ دکھائیے ذرا سا آپ میں چاہوں گا ایدھر اس طرف دکھائیں آپ یہ بھولا بھو بھاگ دیکھئے وہ وہاں جو روڈ ہے وہ دیکھا رہے ہیں ہمارے کیمرمن آپ کو اسی راستے سے یہاں تک اس پہاڑی کے آنے کے لیے مارگ ہے آپ نے پورا درشن کر آیا اس کے لیے ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں اور دھنیواد آپ نے بہت سہیوگ کیا صبح کا آلم ہے تھنڈ کا بھی آلم ہے اس کے باوجود بھی آپ نے وقت دیا اور یہ دیکھئے ہماری گو ماتا بھی میری طرف بڑھ گئی ہے اور میں چاہوں گا کہ کل ایک جنوری ہے دو ہزار اکیس کا پہلا دن ہوگا تو اس وقت آپ پرساسن سے کیا ہلپ چاہتے ہیں آپ نے کچھ بتایا تھا اس لیے میں سویشلی جاننا چاہ رہا ہوں پرساسن چاہیے یہاں پرسال جھگڑا ہو گیا تھا تو اس لیے پرساسن چاہیے انیوار جھے پرساسن کیا ہو شکتا بھیڑ کافی ہوتی ہے ہزار ہزار کے سنکھا میں لگتا ہے اس لیے پرساسن کا مستعد رہنا بہت ضروری ہے اگلی بار جھگڑا بھی ہو گیا تھا تو ان کا کہنا ہے بھاگت جی کا کہ پر سال جو ہے یعنی جو بیتے سالوں میں دو ہزار بیس کہہ لیں وہ جو ہے جھگڑا ہوا تھا اسی سپورٹ پٹنی کی سپورٹ پہ تو ان کی مانگ ہے کہ پرساسن یہاں مستعد رہے تاکہ کسی طرح کی گھٹنا در گھٹنا سے بچائے جا سکے لوگوں کو تو آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے مطر سہیوگی ڈاکٹر اپندر جی کا میں آبھار ہوں جنہوں نے بہت اچھت ڈھنگ سے وقت دیا اور تاکہ آپ کو میں یہ سارے منظر دکھا سکوں اور بھاگت جی کا بھی میں آبھار ہوں بہت بہت دھنیواد آج کے لیے بس اتنا ہی پرساسن کی ضرورت ہے یہاں پہ اور میں چاہتا ہوں پرساسنک طور پر یہاں پہ لوگوں کو انتظام کیا جائے تاکہ لوگ اپنے سرکچہ درستی سے پکنیک دو ہزار اکیس کی منا سکیں اور کسی طرح کا کسی سے گلہ شکوا نہ رہے کوئی گھٹنا نہ ہو درگھٹنا نہ ہو آج کے لیے بس اتنا ہی شیخ مجھائی دوسران آبادی کے ساتھ بنے رہی آر بی سی چانل پر ہم کراتے رہیں گے اگر میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک اور لائک نہیں کیا ہے اور شیئر نہیں کیا ہے اور فالو نہیں کرتے ہیں تو آپ مجھے ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور ایف بی پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہی نہیں یوٹیوب چینل آر بی سی چینل کے نام سے سرچ مار کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور لائک اور سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں